مووی کی شروعات میں ہمیں ہینا اور اس کا ہزبن دکھا جاتا ہے جو کہ ہینا کے ہزبن کی ڈیڈ سے ملنے جا رہی تھی کیونکہ اس کے ڈیڈ نے اپنے سارے بچے کو بلایا ہوتا ہے دونوں وہاں جانے کے لیے کافی خوش تھے یوں ہینا کا ہزبن اسے بتاتا ہے کہ میرے ڈیڈ کا سیونٹی فیفت برڈ ہے پچھترنے سال گرم اس لیے انہوں نے سب کو وہاں بلایا ہے اور ان سے مل کر ہمیں کافی اچھو لگے گا ہینا کے یہ تھی ہے کہ تمہارے ڈیڈ نے مجھے نہیں بلایا تھا لیکن پھر بھی تم مجھے تو جا رہی ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں برا لگ جائے وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں میں نے تم سے شادی کی ہے تم میں سرمدی کا حصہ ہو تو تمہارا وہاں ہونا ضروری ہے دونوں اپنے باپ کے آریشان در کے باہر پوچھتے ہیں جہاں ہینا کے اس بند کے تین اور بہن بھائی ہوتی ہیں ایک تھا بڑا بھائی چھوٹے بہن کیمی اور بیچ والی بینت تھی سب ہی اپس میں مل کر کافی خوش ہوتی ہیں لیکن وہ ہینا سے بلکہ بھی خوش نہیں ہوتی ان کا معنی تھا کہ ہینا نے ہمارے بائی سے پیسے کی نشا دیئی ہے سب ہی گارڈن میں آگے وہ سوچ رہی تھے کہ آخر ایسا کیا ہے جو ڈیڈ نے سب کو اکٹھا بلایا ہے سب کا یہ معنی تھا کہ انہوں نے اپنے بڑے کی وجہ سے بلایا ہوگا لیکن ان کی ڈیڈ کا گارڈ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ڈیڈ کو کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ لوگوں سے ہینا کا ہزبین ان سب کو اندر لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اوپر والے کمرے میں چلیں کیونکہ ڈیڈ وہیں ملیں گی وہ سب اوپر والے کمرے میں جا کر اپنے ڈیڈ سے ملتے ہیں جو انہیں بتاتے ہیں کہ میں نے پورا سیکیورٹی سسٹم لگوا دیا ہے تاکہ گھر کے اندر کوئی نہ آسکیں بچوں کو یہ سنکر حیرانی ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں آخر ایسا کیوں ان کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ آج جاد کو کوئی آنے والا ہے جو مجھے مار دے گا اور ان پانچے کو میری حفاظت کرنی ہو تاکہ وہ مجھے مار نہ سکیں یہ سنکر سب بچے حیران ہو گئی اور سوچتے ہیں کہ آخر کون آئے گا ڈیڈ ان سے کہتا ہے کہ میں اس بارے میں تمہیں نہیں بتا سکتا بچے کہتے ہیں کہ مزا کرنا بند کریں اور سچ بتائیں کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مزاق نہیں بلکہ تم اسے بلکل سیریس لو کیونکہ اگر میں آج رات مرتا ہوں تو یہ چیز تو تیہ ہو چکی ہے یہ بندے کے بعد میری ساری پروپٹی کسی چیارٹی کی ہو جائے گی نہ کہ میری بچوں کی لیکن اگر میں زندہ رہا تو اپنی پروپٹی کو تم سب میں بات دوگا تو میں بس آج رات مجھے محفاظ رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنا ہے یہ سنکر سب حیران ہو جاتی ہیں اور سوچتے رکھتے ہیں کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں لیکن تب ہی وہ اپنے گارڈ کو حکم دیتے ہیں کہ اب تم جا سکتے ہو اور جب گارڈ وہاں سے گیا تو سارے کھڑکی دروازوں کو اچھی سے لاک کر دیتا ہے تک کہ کوئی بھی وہاں سے نہ ادھر آسکے نہ ہی کوئی باہر جا سکے اور وہ سب نیچے جا کر بات کرنے لگتے ہیں کہ آخر داد کو ایسا کیا ہو گیا ہے کیوں وہ ایسی باتیں گا رہی ہیں تو ان سب کو لگتا ہے لیکن شاید ڈیڈ ہمیں آزوانا چاہتے ہیں انہیں نہیں لگتا تھی یہاں کوئی بھی آئے گا انہیں مارنے کے لئے کیونکہ سارے کھڑکی دروازے تو پہلے ہی ناکڈ ہیں تب ہینا ان سے کہی تھی کیا پتہ ڈیڈ سچ بول رہی ہوں اگر ایسا ہے تو انہیں ان کے جان بچانی ہوگی وہ سب اس بات کو نظر انداز کر دیتی ہیں اور اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں گیم میں سب سے پہلے شراب بلے روم میں کی جہاں پر دیر ساری شراب کی بھوت میں رکھی ہوئی تھی اور جو وہ شراب لے رہی تھی تو اچانک اسی کمرے میں سے کچھ آواز آتی ہے جو سن کر وہ کافی ڈر گئی اور جب آواز کی پیچھے جاتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تب ہی اسے کسی کی پرچائے نظر آتی ہے جو اس کا پیچھا کرنی لگتی ہے اور جو وہ اس کمرے سے باہر نکرنے کی کوشش کرتی ہے جو دروازہ لکھ ہوتا ہے لگی تب ہی اس کا بھائی وہاں آ کر دروازہ کھول دیتا ہے اور اسے بوچھتا ہے کہ آ کر تو مندر کیا کر رہی تھی کیمی بتاتی ہے کہ اسے نیچے کسی کی انہیں کا احساس ہوا ہے لیکن اس کا بھائی کہتا ہے کہ نیچے کوئی بھی نہیں ہوگا ہینا کا ہزبنڈ اسے لے کے اپنے ڈیٹھ کے پاس آیا تب اس کے ڈیٹھ کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ ہینا یہاں آئی ہے لیکن میں اسے ابھی اپنی فیاملی کا حصہ نہیں مانتا اسی لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ہینا کو یہاں نہ لاؤ تو وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں نے شادے کی ہے تو ہینا بھی ہماری فیاملی کا حصہ ہے کیمی کا بھائی جب پول کھین رہا تھا تو اچانک سی اس کا گلاس گر جاتا ہے جو رہ کر وہ حیران ہو جاتا ہے جب وہ پیچھے مڑا تو دیکھتا ہے کہ اس کے پول کی ساری باز اکٹھی ہو گئی ہیں یہ دیکھ کر وہ پھر سے ایران رہ گیا وہ سوچتا ہے کہ آنکھیں میرے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے تب اس کی دوسری بین آ جاتی ہے اور وہ دونوں باتیں کرنے لگے کیمی کافی بور ہوئی تھی تو وہ سویمنگ پول میں چلی جاتی ہے نہانے کے لیے لیکن جب وہ کیمرہ آن کرتی ہے تو اسے اپنے پیچھے کوئی کھڑا ہوا نظر آتا ہے لیکن جب وہ پیچھے مڑتی ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا وہ آواز لگاتی ہے کہ جو بھی ہے وہ باہر آ جائے لیکن جب وہ چیٹ کرنے گئی تو کوئی بھی نظر نہیں آتا کیمی سویمنگ پول کی اندر چلی جاتی ہے تبھی اچاند کوئی آتما اسی پکڑ لیتی ہے اور اس کا ماتھا کار دیتی ہے جس سے اس کا خون نہیں کرنے دکا آتما اسے سویمنگ پول میں پینگ دیتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے کیمی کے بین بھائی آپس میں بات کر رہی تھی کہ آنکھ ان کے باپ نے ایسا کیوں کیا اور ان کی کیا پلاننگ ہے لیکن تبھی وہاں ہینا کا ہزمنٹ آ جاتا ہے جو سن دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کے بارے میں پورائی کر رہی تھی تبھی انہیں احساس ہوا کہ کیمی یہاں نہیں ہے اور جو وہ نیچے گئی تو انہیں کیمی کی ناش ملتی ہے جو دیکھ کر وہ حیران تو ہو جاتے ہیں اور سوچتے دیکھتے ہیں کہ آخری کس کا کام ہوگا کیمی کا بھائی کہتا ہے کہ وہ تو ہماری بہن ہے تو ہم تو اسے نہیں مار سکتے لیکن ہمارے بیچ ایک ایسی لڑکی ہے جو ہماری فیملی کی نہی ہے یہ سن کر ہینا کا ہزمنٹ یعنی ان کا بھائی کہتا ہے کہ میں اپنی وائف پر ایسے اعظام برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہی تھی اور وہ کیمی کے ساتھ ایفٹ بلکل نہیں کر سکتی ان دونوں کا ماننا تھا کہ اگر گھر کی سائی دروازے بند ہیں تو یہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا اسے مارنے کے لئے اسے لئے ہمارا شک ہینا پڑھتا کہ ہینا نہیں اسے مارا ہوگا جب ان کے ڈیڈ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس کی چھوٹی بیٹی مارے گئی ہے تو وہ نیچی آ کے اپنی بیٹے کی لاش کے سامنے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے موت بہت بہت بوئی ہوئی ہے سب پوچھتے ہیں کہ آخر اس کو مارنے والا کون ہے ڈیڈ انہیں بتاتے ہیں کہ گریسل ان کی گھر میں ایک آتما موجود ہے جس نے کیمی کو مار کر ہم سے چھین لیا ماری بات نہیں بتاتی اور کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی تو مرد ہے لیکن اب میں ہینا کو بھی اپنا وارث مانوں گا جس وجہ سے میں اسے اپنے پروپرٹی میں سے حصہ دینے کیلئے تیار ہوں یہ سن کر کہ ہمی کے جونوں پہن بھائی کافی حیران ہو جاتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ ڈیڈ آخر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ڈیڈ بتاتے ہیں کہ میری بیٹے کی موت کی بات کسی کو تو پروپرٹی ملنی ہے یا نا اس لیے اگر تمہیں اور امیر ہونا ہے تو مجھے زندہ رکھنا ہوگا کیمی کا بڑا بھائی اپنی ڈیڈ کے آسی سے گھنے لیتا ہے اپنی حفاظت کے لیے اور کہتا ہے کہ جس کسی نے بھی میری بہن کو مارا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا دونوں بہن بھائی پھر سی ہینا کو الزام دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس نے ہی کیمی کو مارا ہے لیکن ہینا کہتی ہے کہ کیمی کے ساتھ میری رشتے بہت اچھی تھی اور میں اسے مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی بھی ہینا اور اس کیس بینٹ نیچے گئی جہاں انہیں کیمی کے لاش نہیں ملتی دیکھ کر وہ حیران ہو گئی سو اس لیے کہ آخر اس کی لاش کہاں گائی ہو گئی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ضرور کوئی ہے جو انہیں جان سے مار ڈالے گا اس لیے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم دونوں یہاں سے باہر نکلیں گے وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تب اس کا ایس بینٹ ہینا سے کہتا ہے کہ ہم نیچے کی راستے سے نکل سکتے ہیں تو وہ نیچے جانے لگی تاکہ وہاں سے باہر نکل سکیں کیمی کی بین اس کی پینٹنگ کی طرف دیکھتی ہے جو اسے گھر رہی تھی اور یہ دیکھ کر وہ حیران ہونے کی ساتھ ساتھ ڈیر بھی چاہتی ہے لیکن تب اس کا بھائی وہاں آ گیا اور اسے شاند کرتی کہتا ہے کہ میں ڈیرڈ کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہینا اور ہمارا بھائی مل کر یہ ست سازش کر رہے ہیں تاکہ وہ امیل ہو سکی اور ٹیٹ کی پروپٹی کی وارش بہ سکی لیکن ہم دونوں ایسا ہونے نہیں دیں گے ہینا اور اس کا ہزبین نیچے تھے وہ باہر جانے کا راستہ ٹھوٹتی ہے تو وہ دی پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ لاک ٹائم تبھی ہینا کا ہزبین ایک لاک کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں تھوڑی چی جگہ ہے نکلنے کی جس میں سے ہینا نکلنی لگی تاکہ باہر جا کر مدد لاسکی لیکن وہ نکلنے کی بچائیں وہاں اٹک جاتی ہے اسے دوسری طرف باہر کچھ نظر آتا ہے جو دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اپنے ہزبین سے کہتی ہے کہ میں نے کسی کو دیکھا ہے وہ اینا کو چھوڑواتا ہے اور اسی لے کر بھاگنے لگتا ہے جو وہ دروازہ بند کر رہی تھی تو اپنے سامنے ایک بیمن کو دیکھتے ہیں اسے دیکھ وہ حیران ہوتی ہے اور سوچتے ہیں کہ آخری کیا چیز ہے اس سے پہلے وہ ان کے پاس آتا وہ دونوں پھا کر لوکر میں چھوڑے جاتی ہیں لیکن تبیہ کیمی کی بین بھائی اس لوکر کا دروازہ بند کر دیتی ہیں تاکہ وہ باہر ہی نہ آسکیں یہ دیکھ کر وہ پریشان ہوگی ہرنکہ ہزبین اسے کہتا ہے کہ اگر یہاں کا ٹمپریچر زیرو ڈگری سے کم ہوگا تو ہم مر جائیں گی یہ اپر اکسیجن لیول بھوت کا میں اس لیے ہمیں کسی بھی حال میں یہاں سے باہر نکلنا ہوگا وہ دونوں کوشش کرنے لگتے ہیں وہاں سے باہر نکل لیکن لیکن وہ تاکام رہے کیمی کی بین بھائی جب آگے بڑھے تو انہیں کسی کی آواز آئیں کیمی کی بین جب دیکھنے آگے بڑھے تو کوئی طاقت اسے ہوا میں اڑانے لگتے ہیں اور دیکھتی دیکھتی وہ طاقت اسے اپنے ساتھ روم میں لے گئی پھر جب اسے ہوش آتے ہیں تو وہ خود کو روم میں پا کر حیران رہ جاتی ہیں اسے وہاں پر اس ڈیمن کی پیروکی نشان بھی نظر آ رہے تھے تبھی وہ کیمی کی پینٹنگ کے طرف دیکھتی ہے جس کی ماں کسی کھوڑ نکل رہا تھا اچھانے کیمی اس پینٹنگ سے باہر آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ٹھر جاتی ہے اور کیمی اس پر اُلٹی کر دیتی ہے تبھی کیمی کا بھائی وہاں آ کر اس پر گن تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میری بہن سے دور رہی ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا لیکن وہ نہیں رکھتی تو وہ اسے شوٹ کر دیتا ہے اور کیمی جب وہاں سے گائب ہوئی تو وہ دیکھتا ہے کہ غلطی سے اس نے اپنے دوسری بہن کو شوٹ کر دیا ہے جس سے اس کی موت ہو گئی ہے یعنی اس نے غلطی سے اپنی بہن کو ہی مار دیا یہ جان کر اسے بہت ہی دکھ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ رونے لگتا ہے پر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ہے نکت یہ آدھرہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر کوئی ڈیمن ہے جو یہ سب کر رہا ہے آکسیجن نیبل کم ہونے لگا جس کی وجہ سے وہ دونوں مرنے والے تھے تبھی ان کا بھائی آ کر درمازہ کھول کر انہیں باہر نکھا لیتا ہے اور ان کی جان بچ جاتی ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ میری جو دیکھا اس پر تم لوگ یہ کی نہیں کرو گے میرے ڈیمن دیکھا ہے تو دوسری بتاتے ہیں کہ ہم دونوں نے بھی ڈیمن کو دیکھا ہے اور اگر انہیں اپنی جان بچانی ہے تو یہاں سے نکلنا ہوگا کیمیکہ بھائی کہتا ہے کہ تم دونوں یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ رونڈو تب تب میں ڈیمن کا دھیان بٹکانے کی کوشش کروں گا جب وہ دونوں وہاں سے باہر نکلنے کے لیے جا رہے تھی تو ڈیمن ان پر حملہ کر دیتا ہے لیکن وہ ایک روم میں جا کر کتھ کو لاغ کر دیتا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھوک شلپ کے پیچھے کوئی خوفیہ روم ہے اور جب وہ اس روم کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر انہیں کئی ساری ڈیمن سے لوڑی چیزیں ملتے ہیں یہ رہ کر وہ حیران ہو گئے وہ سوچتے ہیں کہ آنکھیں ان کی ڈیمن نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈیمن یہاں پر آ گیا انہیں وہاں پر ایک ڈیمنک سائن ملتا ہے جس کے اندر کھون تھا کیمی کا بھائی جب ڈیمن کو ڈھونڈ رہا تھا تو چارک سے اس کے سامنے وہ ڈیمن کیمی بن کر آ جاتا ہے جس سے وہ کبرا جاتا ہے اور بیلنس خراب ہونے کی وجہ سے سیدھا نیچے گر جاتا ہے جس سے اس کی ہٹے ٹوٹ گئی لیکن اس کی گن بھی اس سے دور پڑی ہوئی تھی تب ہی وہ ڈیمن پھر سے اس کی دوسرے بہن کا روپ لے کر اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اسے دریسی لگا کر اس کا سارا کھون پی جاتا ہے جس سے اس کا جسم تباہ ہو گیا اور بڑی طرح اس کی بھی موت ہو جاتا ہے دونوں جب اس کے چلدانے کی آواز سنتے ہیں تو وہاں پوچھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ بھی وہاں سے غائب ہو چکا ہے یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں بھی اس کا مطلب وہ بھی مارا گیا بھی وہ دونوں فوراں وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈونے رکھتے ہیں تب ہی وہ اپنے ڈیڈ کی روم میں چھتے گئے ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا ہے اس کی وجہ سے اس کے سارے بین نائی مارے گئے انہوں نے بتاتے ہیں کہ اس گھر میں ایک ڈیمن ہے جس کے ساتھ میں نے کسی خاص مقصد کیلئے اگل ڈیل کی ہے برنسل میں اپنے سارے بچے کو اس کے سامنے قربان کر دوں گا تیکھیں میں ایمورٹل امر بن سکو کچھ ٹائم اور جی سکو کیونکہ امر بننے کے بعد میں لمبے ٹائم تک زندہ رہ سکتا ہوں میں مرنا بلکل نہیں چاہتا میں 55 سال کا ہو گیا ہوں اور مجھے مرنا منظور نہیں اور زندہ رہنے کے لیے میں نے اپنے سارے بلڈ لائن یعنی اپنے بچوں کا اپنی نسل کا سیکریفائز دے دیا یعنی ان کی قربانی مطلب اس نے اپنے بچوں کی آتما کو ڈیمن کو بیش دیا تھا تب ہی وہ ڈیمن ایک ایک کر کے اس کی سارے بچوں کو مار رہا تھا یہ بات کہنے کے بعد وہ ایک بندوق اٹھاتا ہے اور اپنے بیٹے ہینا کے اس بند کو بھی شوٹ کر دیتا ہے جس سے وہی پر اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر ہینا پوز زیادہ گھبرا جاتی ہے موری طرح ٹوٹ جاتی ہے جب ان کا ڈیڈ ہینا کو بھی مارنے جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اصل میں دیکھا جائیں تو تو میلے ٹیملی کی نہیں ہو لیکن پھر بھی تمہیں مارنا ہی پڑے گا اور وہ اسے شوٹ کر دیتا ہے گولی ہینا کی ہاتھ میں لگی جس کے لجل سے وہ تھوڑے زکمی ہو جاتی ہے ہینا فوراں وہاں سے بھاگ گئی اور گھر میں ہی چھپ جاتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے جب ان کا ڈیڈ ہینا کو ڈھون رہا تھا تو وہ یہ راز ان کے سامنے لاتا ہے کہ اصل میں میں ناٹا کر رہا تھا کہ میں تمہیں بھی اپنی فیملی کا حصہ مانتا ہوں میں تمہیں کبھی اپنی فیملی نہیں بنا سکتا اور میں نے اپنے بیٹے کو بولا بھی تھا کہ وہ لڑکی یعنی کہ تم اس کے لائک نہیں ہے لیکن اس نے مجھے بات نہیں مانی اور تم سے شادی کر لی جس سے مجھے بہت برا لگا تب ہی ایرہ کو وہاں پر بندوق مل جاتی ہے جس سے اٹھا کر وہ اس کے ڈیڈ کو شوٹ کر دیتی ہے اور تب ہی ایک فرنیچر اس کے اوپر گھر گیا جس کے نیچے وہ اڈک جاتا ہے ایرہ اسے بتاتی ہے کہ اصل میں تمہارا بیٹا اور میں تمہارے لیے ایک بڑے گفت لے کر آئے تھے لیکن ہم دونوں نے وہ گفت ابھی تک تمہیں دکھایا نہیں اور اب جب تم مرنے والی ہو تو میں تمہیں وہ گفت دکھانا چاہتی ہوں وہ فرن اسے گفت دکھا دیا جس کے اندر ایک الٹرسان کی دسویٹ تھی وہ بتایا تھی ہے کہ اصل میں میں ماں بننے والی ہوں جب اچھا آپ کی بیٹی کا ہے یعنی آپ کا کوتہ تو یہ آپ کا بلیڈ لائن ہے مطلب کہ تم اپنی ٹیملی کی آخری میمبر نہیں ہو بلکہ یہ بچہ ہے جب تمہارے بلیڈ لائن میں تمہیں زندہ رکاہت نہیں ہے بلکہ یہ پیٹ میں پل رہے بچے کو ہیں کیونکہ تمہارے پروپرٹی کا مانت بنے گا مطلب کہ اصول کے حساب سے اس کی پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ایمورٹل ہوگا کیونکہ ان کا باپ تو مرنے والا ہے بھی سن کر وہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں پر ڈیمن بھی یہ سب سن رہا تھا وہ ڈیمن فورن اس کی پاس آتے اور اسے کاٹ کر کھا جاتے ہیں جسے بڑے آدمی کی بھی وہی موت ہو جاتی ہے اس کی بات ہے نا وہاں سے باہر نکلتی ہے اور اپنے حساب کی تصویر دیکھ کر اسے یاد کرنے لگی جس باتی ہو کر رونے لگتی ہے کہ ہم ساتھ میں کتنے خوش ہوا کرتے تھے کچھ تیر بعد صبح ہو گئی بڑے آدمی کا سیکیورٹی گارڈ باہر گار میں اس کا انتظار کہنا تھا جب دروازہ کھلا تو وہ دیکھتا ہے کہ دروازے سے باہر ان کا باپ نہیں آیا بلکہ ان کے بہو نکلے ہیں جس کے پیٹ میں اس کا آخری بلیڈ لائن ہے اس کا مطلب جب سارے پروپٹی کی مالک اور کوئی نہیں بلکہ ہینہ ہے سارے جائداد کی مالکن بننے کے بعد وہ گاڑے میں بیگ کریاں سے نکل جاتی ہیں اس بات کی اسے خوشی تو تھی لیکن اپنے حساب کو کھو کر وہ بہت دکھی تھی جس کے ساتھ ہی یہ کہانی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے